سو ہمیں آتے ہیں کہ دوبارہ ایک بار یہ دل پہ بات کرتے ہیں دل کے صرف نہ نفسیاتی اور دماغیہ سبیر دل پہ اور بے عوامل اثر کرتے ہیں دل پہ آواز جو ہے جو زیادہ گاڑیوں کے جو آوازیں ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے پولوشن ہیں یہ بھی اثر کرتا ہے اور جنگ فوڈز کھانا بہت زیادہ مرغن غزائیں کھانا یہ بھی دل پہ پورا اثر کرتا ہے اور ایکسرسائز نہ کرنا یہ بھی دل پہ بہتر بہتر ہی نہ اثر کرتا ہے تو جو مومنٹس دل کو بہت اچھا رکھتا ہے تازہ رکھتا ہے فریش رکھتا ہے پرسکون رکھتا ہے اور جو لوگ صبح دیر تک سوتے ہیں یہ لوگ بھی کافی امراض کی شکار بھی ہو جاتے ہیں اور پرابیمز بن جاتے ہیں ان کو کیونکہ صبح کی جو ہوا ہے صاف سوتی دل کو بڑا اچھا لگتا ہے رات کو جلدی سونا ضروری ہے نیند کو پورا کرنا ضروری ہے جو لوگ نیند نہیں لیتے ہیں اور جو لوگ سوتے نہیں ہیں نیند نہیں لیتے ہیں صحیح پروپر طریقے سے وہ بھی دل پہ اثر کرتے ہیں اور یعنی بے سکونی تینشن ڈپریشن کیسے چیزوں کچھ ہے نا اپنے سے دور رکھیں تو دل بہت اچھے ہو جائیں گے ایک کال ہورڈ پہ آتے ہیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام دیکھا میں آجتا بات کر رہی ہے جی آئیشہ کیسی اچھی ہے آجی ٹھیک مدلہ صاحب آپ کے ساتھ چلے بالکل ٹھیک علم دلہ باقی میرے عزیز سٹوڈنٹ میری پیارے پیارے سٹوڈنٹ سب ٹھیک ہے آجی سب ٹھیک ہے اچھا اللہ کا شکر ہے آپ کے والد والدہ سب ٹھیک ہے آجی ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے جی میرے سلام سب کو کہنا خالد صاحب کو تمام لوگوں کو آج دل کا معاملہ ہے آئیشہ دل کی بات ہو رہی ہے تو کیا دل کبھی آپ دل کا کوئی پیشنٹ آئے آپ کے پاس یا یہ دل ہو کیا چیز ہے سار ہاتھ کیا چیز ہے جی بالکل آجی سار کیا کہوں میں اس مارے میں کہ یہ مطلب کہ اگر کسی کو کئی مسئلہ ہو ہاتھ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی کو مطلب کہ اگر کسی کا والد باندھ ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے تو یہ سمدہ سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے سمدہ سے اس کا علاج ممکن ہے پوسیبل ہے جی جی آئیشہ بات یہ ہے کہ سمدہ سے تو علاج ممکن ہے لیکن یہ دل اور دماغ ان دونوں میں فرق کیا ہے دل دماغ کو کنٹرول کرتا ہے یا دماغ دل کو کنٹرول کرتا ہے دماغ دل کو کنٹرول کرتا ہے دل کو کنٹرول کرتا ہے سہی ہے سہی ہے بہت اچھی بات ہے آپ نے بالکل صحیح کہاں بالکل صحیح بات کہی اور اچھا عائشہ آپ کو کبھی دل کے امراض کی جو لوگ ہیں نیچرل طریقے سے قدرتی طریقے سے کسی کا علاج کیا اپنے سمداز سے یا کسی بھی طریقے سے دکھ سب ہارٹ کا تو نہیں کیا اپنے کی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ مطلب شگر کا کیا ہے اور اب وہ کو بلڈ پریشر ہے تو ان کا ہارٹ کا ہی پرابرم ہے ہارٹ کا تو نہیں بلڈ پریشر ان کا کیا ان کی ماشاءاللہ بلڈ پریشر ان کا نارمل ہو گیا اب ان کا بلڈ پریشر بی پی ہائی نہیں ہوتا انہوں نے جب سے سمداز کیا ہونا وہ خود بھی اپلائے گئتے ہیں اور میں بھی ان کو کرتی ہوں تو ان کا بلڈ پریشر تو بھیکل ٹھیک ہو گیا ہونا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اچھا ہے تو آپ لوگ آپ کے جو جتنے آپ ہمارے تمام سٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ پوری خاندان پوری فیملی ممبرز آپ کے سٹوڈنٹس ہیں تو فراز سٹوڈنٹ ہیں فراز آپ کا جو بائی ہے کہنا میں ان کا جواد 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 ہاں جواد جواد جی تو جواد ماشاءاللہ چلا گیا امریکہ نہیں چل وہ نہیں جیا ابھی اس نے جانا لندن وہ بھی ریزے کے لئے کہا رہا ہے اس سے لگ جائے گا تو وہ چلا جائے گا اچھا چھا لندن جانا انہیں تو پہلا بھی وہی رہتا تھا نا جی پہلا رہی پر جانا ہوا تھا کوٹی سے زیارہ کرنے کے لئے صحیح ہے تو دیکھیں تمام کے تمام آپ لوگ ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے سٹوڈنٹ ہیں ہمارے اور تمام کسی نہ کسی نہ کسی نہ تو کسی کا دل کا کوئی پرابلم تو ضرور کوئی نہ کوئی کیا ہوگا علاج کیا ہوگا پرابلم کیا تھا اور علاج کیسے ہوا کیونکہ آج دل کی بات ہو رہے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں اللہ سے شکر ہے ہمارے گھر میں ہارڈ کا تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ ہی اب تک مددکہ میرے پاس ہارڈ کا کوئی پیشنٹ آیا ہے ایک پیشنٹ آیا تھا ان کو شوگر تھی اور ان کو تھا ہارڈ کا بھی پرابلم تھا ان کا میں نے علاج کیا دیسانٹ سے بھی کیا اور اس کے راوہ پانی وہ میرے پاس نہیں آسکتی تھی پانی سے مذہب انرجائز کر کے دیا تو ان کو کافی فرد پڑا لیکن ان کے اپڈکھ ہو گئی ہے میرے پیچر ہے ان کی مذہب تھی ان کا کی فرد ہمانے ہارڈ کی ان کی اپڈکھ ہو گئی ہے لیکن اللہ سے شکر ہے ہمارے گھر میں تو ہاتھ کتے ہی پیشنٹ نہیں ہے انہاللہ و انہاللہ راجون چلو اللہ نے ان کو سکون تو ملا قلبی سکون ان کو کافی ٹھیک ہو گئی تھی وہ ان کو کافی زیادہ پرابلم تھی تو وہ لیکن ان سے میں نے کیا تھا ان کو سمدہ سے گئی تو وہ کافی بیٹھ کر ہو گئی ٹھیک ہے وہ تو اللہ کے آت میں ہوتے ہیں جو اللہ نے پورا کیا ہوتے ہیں وہ چاہے جتنا بھی کوشش کیا جائے انسان possible نہیں ہے کہ ان کو رکھا جا سکے یہ تو اللہ کے آت میں ہیں بہت اچھی بات ہے اور اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اللہ تعالیٰ آپ کو اور طاقت اطاف فرمائیں اللہ آپ کو آپ لوگوں کو اور طاقت کچھ لوگوں کو تیار کیے ہوئے ہیں کہ آئیں اور سمدہ لیں سمدہ کو سمدہ لیں میں نے کافی سارے لوگوں کو بولا اس بارے میں کچھ سمدھ لیں آپ کے میری فرینڈز میں ان کو بتایا تو وہ ان کے پیرنٹ جائے ہیں وہ انہی سکو مانتے بھی میں نے اپنی فرینڈز کو بولا تھا نہیں تو وہ ضرور کرنا ساہیے اس کے لاغا بھی میں نے کافی سارے لوگوں کو بولا تو ان کے کچھ مسئلے پسائل ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مطلب کہ یہ ضرور کرنا چاہیے یہ ضروری ہے یہ ناصف جو بیمار ہے صرف اس کے لئے نہیں ہے یہ سب کو کرنا چاہیے آپ کو اپنے لائف کو مزید اچھا بنالی کے لئے صحیح صحیح ماشاء اللہ ایشہ آپ کتنے سٹرانگ ہو گئے کتنے پاورفل ہو گئے اور زیادہ بریو ہو گئی اور اور طاقتور ہو گئی ماشاء اللہ اور کیا آپ ڈیلی گولز ویکلی گولز منتلی گولز آپ صحیح طریقی سے اچھیو کرتی ہے نا بہت اچھا بہت اچھا وہ جو پہلے کیفیت تھا وہ ختم ہو گئے نا پہلے کیا تھا پہلے آپ تھوڑے سے ماہیوس تھے رونا ونا زیادہ آتا تھا آپ کو آپ تو وہ ختم کر دیا نا بلکر بلکر ختم ہو گیا بلکر بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ ختم کرنا ضروری ہے جب آپ روئیں گے پریشان ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کے ماحول پہ پریشان ہوں گے آپ کے ساتھ اچھا وہ ایک تو تھا کہ وہ خوشی کی رونا تھا آپ کا نا خوشی کی جو تھے وہ آپ روتی تھے ایک تو خوشی کی ہوتے ہیں نا کبھی کبھی نا رونا آ جاتا ہے ایک سکون آ جاتا ہے قلبی سکون آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے نا اور ایک جو ہوتے ہیں جو ماہیسی ہوتے ہیں انسان کو ایک ہوتا ہے وہ کہ مایس و مایس وی کا رونا گناہ بھی ہے اور وہ بری اثر بھی کرتا ہے بوڑی پہ صحیح ہے تو اس لیے جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں بہترین کام کرتے ہیں اور کوئی اچھے سے خبر سنتے ہیں کبھی کبھی خوشی سے تھوڑے بہت آتے ہیں نا خوشی سے توڑا بہت آنسوں آ جاتے ہیں یا کوئی اچھے چیز آسل کر لیتے ہیں ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ لیکن آپ واقعی ایسی تھے اور لیکن اگر مایس وی میں انسان رویں گے تو وہ بہت برا اثر کرتا ہے دل پہ ہارٹ پہ بہت برا اثر کرتے ہیں تو اس لیے ہارٹ جو ہے اس کو اچھے رکھنے کے لیے ہمیں سوچنا جو ہے ایسا سوچیں جو منفی سوچیں جو نیگیٹیو سوچیں کمزور سوچیں کہ میں کچھ نہ کر سکتا کر سکتی میں اس قابل نہیں ہوں میں ہمیں یہ پوسیبل نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے یا وہ بہت زیادہ جو ہے نا دنیای لالچ میں انسانہ جاتے ہیں یہ بہت نیگیٹیو ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کمزور سا سوچتے رہتے ہیں اور کمزور سے سلوک کرتے ہیں پلیننگ ہوتے ہیں ان کے تو وہ اس کو پھر دلی امراض میں لوگ مفتلا ہو جاتے ہیں انجائنا وغیرہ جیسے وین تنگ ہو جاتے بلڈ پیشر بے ہائی ہو جاتے ہیں اور بہت سے امراض آ جاتے ہیں اس کے وجہ سے تو انسان کو ہمیشہ اچھے سوچنے چاہیے خوشی اور سکون لانے چاہیے اور اپنے ماحول میں خوشی انیجیٹی کونے چاہیے جو اللہ نے نام پر مقرر کیے ہے جو بھی ہے پشکلات جو ہے وہ آ سکتا ہے اسے لڑ سکتے ہیں ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں وہاں کر رونی سے اور معایسی سے اسی بل نہیں ہوتے ہے کیونکہ وہ ہمارے دل پہ ہمارے ہارٹ یعنی بہت برا اثر کرتا ہے ہمارے ہارٹ کو امراض میں مفتلا کر دیتے ہیں یا تو والز بند ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دل کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے خون کے سپلائیز صحیح نہیں ہوں گے آساب صحیح نہیں ہوں گے اور پاکی بوڑی صحیح کام نہیں کریں گے اکسیجن کے سپلائیز صحیح نہیں ہوں گے کسی بھی چیز کے جو سوٹ ٹریلین انہی جی سنٹرز ہے ہماری بوڑی میں اس کو سپلائیز صحیح ان کو جو غذا ملتے ہیں جو چیزیں ملتے ہیں جو غذای میٹریل مواد جو ملتے ہیں ان کو وہ نہیں ملیں گے تو ظاہر ہے دل پہ بھی ہر سسٹم پہ پورا اثر کرتے ہیں صحیح عائشہ ہاں ماشاءاللہ آپ تو بہت گریٹ ہو گئے اور آپ سب ہی ماشاءاللہ بہت بہت اچھے ہیں بہت بہت پیارے ہیں اللہ آپ لوگوں کو اور خوشیاں اور طاقت عطا فرمائیں اور آپ لوگ کوشش کرتے رہے تھے اور لوگوں کو بھی گائیڈ کرتے رہے تھے تاکہ آ جائیں اور وہ سیکھیں انشاءاللہ ہم ملیں گے پھر تینکو آپ نے ہمیں یاد کی ہے سب کو سلام کہنا میرا شکریہ اللہ حافظ بگرام کا وقت نہیں ہے آپ کو ایکسرسائز بھی بتا دے اور دل کے امراض اور دل کے جو معاملات ہیں اس پہ زیادہ بات ہو گئے سبی جو ٹینشن ہیں میں جو اس پہ زیادہ باتیں ہو گئے ہمیں آتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ہم اپنا جو علاج ہے وہ کیسے کرے اور آدھرز کی کیسے کر سکے ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم محول کو اگر آپ کی ارکیت کسی کو دل کے امراضی تو اس کو خوش رکھیں ان کو طاقتور رکھیں ان سے مائیسی سے نکال دیں ان کو اور علیہ ضرور کہیں کہ اللہ تعالی بہت طاقت بریفہ اور ہے فور اور یہ ہمیں نجات دلاتے ہیں ہر چیز سے ہر چیز سے اللہ تعالی نجات دلا سکتے ہیں تو اس لئے اپنا خیال رکھیں اپنے دل کا خیال رکھیں اور اپنے گرد کی تمام دلوں کا خیال رکھیں اور تمام دلوں پر راج کریں اور اس دنیا سے جاتے ہوئے ہر دل میں بسیں اگر انسان اس دنیا سے جاتے ہیں تو اعظام وفیت اور اچھا انسان کے طور پر اس دنیا میں پہچاننے چاہے اور لوگوں کی دلوں میں رہنے چاہیے تو اس لئے اپنے ڈاکٹر عبدالصمت کو اجازت دیں ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بہت اچھے اور اسی طرح کسی موضوع کے ساتھ اللہ حافظ دلوں میں بہت ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے، پندے، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے بائیور موس پاورفل ہیلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے دپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، مہورہ علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز مجھے توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جیل سمدہ ہیلنگ